بسم اللہ الرحمن الرحیم جب دلحجہ کا چاند نظر آیا تا ہے جیسے دلحجہ کا چاند نظر آ گیا اب زیادہ سے زیادہ تقبیرات تشریق کا احتمام کرنا ہے بس فرق یہ ہے کہ نو دلحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تیرہ دلحجہ کے عصر کی نماز تک تقبیرات تشریق کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے اور جیسے چاند نظر آ گیا ہے اس وقت سے لے کر نفل نمازوں کے بعد سنتوں کے بعد گھر میں جاتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بازار جاتے ہوئے بازار سے واپس لوٹتے ہوئے ان تمام اوقات کے اندر تقبیرات تشریق کا احتمام کرنا چاہیے اور مستحب ہے کہ زیادہ سے زیادہ تقبیرات تشریق کو پڑھا جائے اس حوالے سے جو روایتیں آئیں ہیں ان کو میں ذکر کر دیتا ہوں چنانچہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی نے باب و فضل العملی في ایام التشریق کے تحت حضرت ابن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حمل ذکر فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ وَكَانَ عِبْنُ عُمَرُ وَعَبُوْهُ رَيْرَةَ يَخْرُجَانِ لَسُّقْ فِي الْأَيَّعْمِ الْعَشْ کہترت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذلحجہ کے دس جنوں میں بازار کی طرف نکل جائے کرتے تھے یکبران تکبیر کہا کرتے تھے وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا ان کو دیکھ کر لوگ بھی تکبیر کہا کرتے تھے وَكَبَّرَ مُحَمَّدُ بِنِ عَلِيْكِنِ خَلْفَ النَّافِلَةَ اور محمد بن علی وہ نفلوں کے بعد بھی تکبیر کہا کرتے تھے ان آثار کی شرع کرتے ہوئے حضرت عقرس مفتی سعید احمد پانل پوری رحمت اللہ علی تحریر فرماتے ہیں تحفت القاری کی تیسری جلد ہے اور صفر نمبر 296 حضرت فرماتے ہیں ہمارے یہاں ایک بات کا بلکل رواج نہیں نوت الحجہ کی فجر سے تیرہ کی عصر تک تو تکبیرات کہنے کا معمول ہے مگر اس سلسلے میں بھی لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ تکبیر صرف فرض نمازوں کے بعد ایک ہی مرتبہ کہنی چاہیے اور جنوبی ہند میں تین مرتبہ کہتے ہیں ہماری فقہ میں بھی تین مرتبہ کا ذکر ہے یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری کتابوں کے اندرے بات بھی لکھی ہے کہ تین مرتبہ سے اگر زیادہ ایک مرتبہ سے اگر زیادہ تکبیر کہی جا رہی ہے تو یہ خلاف سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ کہنا واجب ہے ایک مرتبہ سے زیادہ اگر واجب سمجھ کے کہی جا رہی ہے تو یہ خلاف سنت ہے لیکن اگر بطور ذکر کے بطور استحباب کے کہا جا رہا ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں تو ہماری فقہ میں بھی تین مرتبہ کا ذکر ہے اور دلحجہ کے نو دنوں میں کوئی تکبیر نہیں کہتا یہ غلطی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ غلطی ہے دلحجہ کے نو دنوں میں بھی اور پانچ دنوں میں بھی تیرہ دنوں میں تکبیر تشریق قوید رہنا چاہیے بکسرت تکبیر پڑھنی چاہیے فرائد کے بعد بھی نوافل لوسنن کے بعد بھی اور عام اوقات میں بھی حضرت ابن عمر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دلحجہ کا چاند نظراتی ہی تکبیر تشریق قوید بنا لیتے تھے اور جب کسی کام سے بازار جاتے تو وہاں بھی تکبیر کہتے تھے اور ان کی تکبیر سن کر لوگ بھی تکبیر کہتے تھے ایسے ہی آگے حضرت مفتی سعید احمد پانل پوری رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں یہ جو اثر آیا ہے حضرت محمد بن علی کا اس کے تحت حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی امام باقی نفلوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے تو اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی لوگوں میں کوتائی پائی جاتی ہے لوگ صرف فرائض کے بعد ایک مرتبہ تکبیر کہتے ہیں حالانکہ سنتوں اور نفلوں کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنی چاہیے امام باقی رحمت اللہ کا اسی پر عمل تھا میں بھی اسی پر عمل کی کوشش کرتا ہوں مگر کبھی بھول جاتا ہوں ایسے ہی شیخ الاسلام حضرت مفتی تقیم عثمانی دامت پر قاتل عالیہ نے انعام البارجل نمبر چار وہاں لکھا ہے صفحہ نمبر ہے ون سکس نائن حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہم ان جنوں میں بازار کی طرف نکلتے تھے اور تکبیر کہتے تھے یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ الحمد یہ کہا کرتے تھے ان کی تکبیر سنکر دوسرے لوگ بھی تکبیر کہتے تھے یہ تکبیر تکبیر تشریق کے علاوہ ہے تکبیر تشریق وہ ہے جو فرائد کے بعد ہوتی ہے اور وہ واجب ہے اور ایک تکبیر وہ ہے جو پورے دلحجہ میں مصطحب ہے کہ آدمی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں بازار میں کسرت سے تکبیر کہے ایسا لگتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کی قبریائی بیان کی جائے اور مسلمانوں کے گلی کچھے تکبیر خداوندی سے معمور ہوں اس لئے تکبیر تشریق جو واجب ہے اس کے علاوہ بھی عشر دلحجہ میں تکبیر کہنا مصطحب ہے سرن بھی جائز ہے اور جہرن بھی آہستہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں زور سے بھی ہمارے زمانے میں یہ چیز مطروق ہو گئی ہے جبکہ متعدد صحبہ اکرام سے ایسا کرنا ثابت ہے لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے آگے حضرت فرماتے ہیں ہمارے قوم بعض اوقات بدعات کے خوف سے اکام بھی چھوڑ بیٹھتی ہے جو ثابت ہیں جہر سے بڑا خوف کھاتے ہیں اس لئے کہ عام طور پر بدعاتی اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ دروش شریف میں جہر ذکر میں جہر تصویح میں جہر اور خدا جانے کہاں کہاں جہر شروع کیا جس کی بیسے تاثر بن گیا کہ ہر جگہ جہر بدعات ہے اب تکبیر تشریق میں جہر مطلوب ہے لیکن وہاں بھی جہر نہیں ہوتا آواز نہیں نگلتی حالانکہ تکبیر تشریق میں ایسا جہر مطلوب ہے کہ مسجد گونج اٹھے لہذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے فراغ اکبر محمد بن علی خلف النافلہ کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت محمد بن علی یعنی محمد باقیر جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں وہ نفل لمازوں کے بعد بھی تکبیر کہا کرتے تھے فرض کے بعد جو تکبیر تشریق ہے وہ تو واجب ہے لیکن وہی تکبیر نوافل کے بعد عام احوال میں مستحب ہے لہذا جو عمل صاحبہ اکرام سے ثابت ہے اس سے اتنا پرہیس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حقیقتیں بیدات یہ ہے کہ کسی کام کو جس کا ثبوت صلف سے نہ ہو اسے معمول بیہا بنانی جائے اور یہاں پر متعدد روایات ہیں جن میں صلف سے تکبیر کا ثبوت جہری طور سے بھی ہے اس لئے مختار یہ ہے کہ جہری تکبیر کہی جائے یہ حضرت مفتی تقیر عثمانی دامت اللہ قاتل منعالیہ نے فرمایا ہے ایسے ہی انوار الباری کے اندر حضرت علمان ورشاہ کشمی اور احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں انوار الباری کی جل نمبر سترہ ہے صفہ نمبر ہے وہ ان ففٹی نائن حضرت فرماتے ہیں کہ صلف سے علیہ کا خاص عمل ان دنوں میں روزہ اور تکبیر رہی ہے گویا صرف یہی دونوں ان دنوں کی خصوصی عبادت سمجھی گئیں پھر تکبیرات کا ثبوت شروع تاریخ دلہجہ سے بھی ہوا ہے گویا گوئی نیام کے لئے بطور شعار ہیں بلکہ ان کی شعاریت تلبیہ سے بھی زیادہ ہے لہذا متون فقہ میں جو صرف چند روز کی تکبیر کا ذکر ہے وہ بیانیں واجب ہیں باقی خصوصی وظیفہ اور ود سب ہی دنوں کے لئے تکبیر ہے لہذا ان دنوں کے اندر تکبیرات تشریق کا خاص طور سے احتمام کرنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے گھر میں جاتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے بازار جاتے ہوئے نفلوں کے بعد سنتوں کے بعد چاہے آہستہ چاہے زور سے جیسا بھی موقع ہو تکبیرات تشریق کہتے رہنا چاہیے بہت سے لوگ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی لہذا دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں ان کو بھی یہ بات بتائیں تاکہ ان کو بھی صحیح بات کا علم ہو السلام علیکم ورحمت اللہ